بزرگ فیساتھی فوت ہو گئے تو ان کے بیٹا پی اے اے میں کیپٹن تھا جہاز اڑھاتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر کہا اب بہ فرصت نہیں ملتی بہت کام ہوتی کہ اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ دعوت دے دیا کر وہ کہنے لے کہا میں دعوت دوں خود تو میں پڑھتا نہیں دوسرے کو کیسے دعوت دوں کہا بیٹا ایک تو میری مان لے نماز کا انکار کے ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو کہ چلو یہ تو آسان ہے میں کہہ دوں گا تو وہ اس نے اپنے اببہ کی بات مان لی ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو اس کے والد فوج میں جرنیل تھے یہ کیپٹن تھا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی چھے مینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑی بھی اور ماتھے پہ محراب اور نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا کہا آپ نے مجھے پھسا دیا وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا کہتا رہا تو میرے اپنے پر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو تو پڑھتا نہیں کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا پھر ایک دن شیو کرنے لگا شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی میں دھاڑی بھی رکھ لی